اسلام علیکم ٹوڈے نیوز کے ساتھ میں ہوں اسماسی جام شورو سے رپورٹ کر رہے ہیں اکرم شہزاد سندھی عدوی بورٹ کے چیئرمن مقدوم سعید الزمان آتف شہید زلفقار علی بھٹو کے چوالی سوی برسی کے موقع پر جاری کردہ اپنے بیان میں کہا ہے کہ زلفقار علی بھٹو عظیم شخصیت اور عظیم سیاستدان تھے مقدوم سعید الزمان آتف نے کہا کہ اپنے تو اپنی ہر دشمن بھٹو کی طارف کرنے سے رہنے ہی سکتے ہیں زلفقار علی بھٹو جدید سوچ کے مالک تھے وہ پاکستان کے بدلتی حالتوں اور وقت کے ساتھ چلانا چاہتا تھا مقدوم سعید الزمان آتف نے کہا کہ پیپرس پارٹی کا پہلا کنونشن حالہ میں ہوا پارٹی بننے کے بعد مقدوم تعلیب المولا تاہیات وائز چیئرمن رہے مقدوم سعید الزمان آتف نے کہا کہ پیپرس پارٹی کے چار بنیادی اصول واضح کرے گئے ہیں جو بعد میں پارٹی کے پہچان بنے اسلام ہمارا دین ہے جمہوریت ہماری سیاست ہے سوشلزم ہماری معیشت ہے طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اس وقت اسی چاروں اصولوں کے ساتھ ایک سلوگن نعرہ بھی گونجا جو روٹی کپڑا اور مکان کے طور پر مشہور ہوا مقدوم سعید الزمان آتف نے کہا کہ زلفقار علی بھٹو کو موت کی سزا سنانے کے بعد جب پیرزادہ اور ممتاز بھٹو پیچھے ہٹ گئے تب مقدوم خاندان بیگم نصرر بھٹو اور بینظر بھٹو کے ساتھ کھڑے رہے مقدوم سعید الزمان آتف نے کہا کہ زلفقار علی بھٹو کی شخص ہے تو اس کی پالیسیسویں بہت سے لوگوں کو اختلاف کیا تھا لیکن اس کی ذہانت اور سہر انگیزی کو اس کے کٹر دشمن بھی مانتے تھے اور لوگ آج دیوانوں کی طرح محبت کرتے ہیں موسیقی